اسلام علیکم دوستو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اس کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوب مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف کو بہت اچھے سے انجوئے کر رہے ہوں گے آج کل ہم اپنی لائف میں ایک ورڈ سٹریس بہت زیادہ سنتے اچھے یہ سٹریس اگر آپ نے اپنی ٹائملی جو ہے اس کو اڈریس نہیں کیا تو یہ انگزائیٹی میں چینج ہو جائے گا اور پھر وہ انگزائیٹی جو ہے وہ دیپریشن میں چینج ہو جائے گی یہ ورڈ سٹریس آج کل ہم سب کے موہ سے سنتے اور اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں ایک تو ہماری لائف بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہیں بہت زیادہ میکینکل ہو گئی ہیں اور پھر اس بھاگا دوڑی کے اندر اگر آپ ایک بریک نہیں لیتے آپ اپنی چیزوں کو سپیشلی اپنی منٹل ہیلتھ کو اپنی اموشنل ہیلتھ کا اڈریس نہیں کرتے ہیں تو سلوری اور سٹیڈلی یہ سٹریس جو ہے اس کا بہت پریشر آپ فیل کرنے لگ جاتے ہیں اچھا تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ جن دنوں میں آپ بہت سٹریس فیل کر رہے ہوں تو آپ ایک ہی ایکسرسائز شروع کر دیں اور یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے اپنی ایک پکچر لے کر رکھ لیں اور پھر اس ایکسرسائز کو اپنے ون منٹھ اور سو کرنے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی سیکنڈ پکچر لینی اور آپ اپنی باڈی لانگویج کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی واضف پر پیسوس کریں گے آپ نے صبح اٹھنے ایک بہت پوزیٹیو تھوٹ کے ساتھ اور اب یہ آپ نے سوچنے کہ آج کا دن جو ہے وہ میرا رگارڈلیس آف کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی زندگی میں سٹریس ہو رہے بھاگا دوڑی ہے کچھ بھی ہے تو آپ نے جو ہے وہ خود کو پوزیٹیو رکھنے اور آپ کی dominant thought یہ ہوگی کہ میں نے اپنے دن کو بہت اچھے سے enjoy کرنے ایک وہ word enjoyment جو ہے وہ رکھنا ہی رکھنے آپ نے word stress نہیں سوچنا آپ کا focus ہوگا enjoyment پر اب آپ نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے سارے کام کرتے چلے جانے trust me ہم by default اس طرح کے programmed ہیں کہ ہم اپنے brain کو جو message دیتے وہ brain اس کے accordingly ہی act کرتے اور ویسے ہی ہماری feelings بھی ہو جاتی تو جب آپ یہ سوچ کر سارے دن کام کریں گے تو آپ کو trust me وہ دن کے end کے اوپر آپ اپنے اس دن کو آپ نے بہت enjoy کیا ہوگا آپ کے targets بھی بہت achieve ہوئے ہوں گے اور آپ کا بہت accomplished دے ہوگا اور آپ اس دن کو اس طرح کے دنوں میں شامل کریں گے جن دنوں پر آپ نے اپنی روٹین کو بہت زیادہ enjoy کیا ہوگا اچھا اگر آپ کے اردگی اس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے problems آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا وہ اپنے stresses آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اپنی روٹین میں اتنی بیزی ہیں یا پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی help کریں لیکن ہم اچھی بات تو کہ سکتے ہیں اور اچھی بات جو صدقہ جاریہ ہے تو جب بھی آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں تو اچھی بات کہنے کا موقع ہاتھ سے مجھ جانے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے لئے ایک opportunity اللہ چلا لائے اور اس کو opportunity سمجھ تیوے آپ نے اس انسان سے اچھی بات کہنی ہے اور تاکہ وہ ایک positive energy لے کے آپ سے جائے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہماری رائے ہوتی یار یہ شخص تو جب آتا اپنا پٹارا کھول کے بیٹھ جاتے تو پوزیٹیو رکھنے کی اور اپنے سٹریس کو منجز کرنے کی اس ایکسرسائز کے اندر ایسا ہوگا کہ بار بار سٹریس والی اور جو چیزیں ہیں وہ بار بار ریمائنڈرز آ رہے ہوں گے لیکن آپ نے بار بار خود کو کہنا کہ نہیں مجھے خود کو پوزیٹیو رکھنا خود ایکسرسائز جو ون منت کر رہی ہیں اور ون منت کی دونوں پکچرز پھر ان کا comparison کریں گے اپ اینڈ آف ون منت اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ انزائیٹی اور یہ دپریشن یا سٹریس یہ ساری چیزیں جو یہ پوزیٹیو کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہم کیوں کر رہے اگر ہم زندگی میں چیزوں کو پوزیٹیو دیکھ نے آدھی ہوتے تو چاہ کتنا سٹریس آئے کتنی نیگیٹیو آجائے کتنے آپ پریشرائز ہو جائیں تو آپ انزائیٹی والے فیس سے خود کو بچاتے رہیں گے دپریشن میں جانے والے فیس سے خود کو بچاتے رہیں اور آپ خود کو پوزیٹیو رکھنے کی پریکٹس کرتے رہیں گے آپ پر یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے لیٹلی سنا کہ سوشان سنگ سوشان سنگ ایک ایسا ایکٹر جس کے پاس ہر چیز جو کہ ہم ایک نورمل انسان جو خریف کر سکتا اس کے لئے کوشش کرتے جو اس کے پاس لکس سٹائل فیم غرص کے کون سی چیز تھی جو کہ ایک انسان کر سکتا اور اس کے پاس موجود نہیں لیکن کیا تھا کہ اپنی نیگیٹیویٹی کی وجہ سے وہ اپنے ارگر جو ہے وہ بہت ساری پوزیٹیو آپشن جو تھے ان کو دیکھنے سے کاثرتہ اور اس دپریشن میں فائنلی اس نے زندگی جیسی عظیم نعمت جوتی اس کو ختم کر دیا تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں دپریشن ہو جائے یا ہم بہت انزائیٹی فیل کر رہے ہوں اور ہم سے چیزیں مینج نہ ہو رہی ہوں جن کے ساتھ آپ بات کر ایک اچھا اور سنسیر مشورہ دے سکتے ہوں کیا ہے کہ جب ہمارے پاس پرابلم آئیں تو ہمارے پاس دو کریٹیریا دیئے گئے ہیں اس کو جج کرنے کے لئے کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی عزمائش ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر تو استغفار کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ جس گناہ کی بھی آپ کو سزا ملی استغفار سے معافی طلب کر رہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کے لئے اور اس نے بولا کہ شیخ میرے پاس بہت پرابلم ہے ہر کام اٹک اٹک جاتا ہے اور کام آسانی سے حل نہیں ہوتے تو شیخ کہتے کہ میں نے پہلا سوال اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری نمازیں کیسی ہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیک دیا ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں اگر تو ہماری نمازیں نہیں ہو رہی تو ان کو ٹائم پہ کر لیں اور اگر ایسا ہے کہ نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی ایسا ہے مسئلہ تو پھر آپ نمازوں کی quality کو چیک کریں کہ کیا وہ جب پڑھ سوچیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ خیر ہوگی نہیں تو آپ ان ساری چیزوں کی طرح توجہ دیں جس طرح سے ہمارے کمپیوٹر کے اندر ہم نے انٹی وائرس پروگرامز لگا رکھے ہوتے تاکہ جو بھی وائرس سکین ہوتے رہیں اور ورنہ یہ کہ یہ وائرس اگر آپ کمپیوٹر میں جائیں گے تو آپ کی فائلز کو جیم کر دیں گے آپ کی فائلز کو کرپٹ کر دیں گے کمپیوٹر کی سپید میں بہت فرق پڑے گا ان سب چیزوں کی بچنے کے لیے آپ نے انٹی وائرس سکین لگائے ہوتے یا آپ پروگرامز رن کرتے بلکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی جب ہم اللہ تعالی کی حفاظت نہیں لے رہے ہوتے تو ہمارے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پروگلمز آنے شروع ہوتے ہیں کام اٹک شروع ہو جاتے ہماری زندگی کی فائلز بھی کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی اب اس کے لیے ہمارے پاس انٹی وائرس سکینر ہے استغفار جب ہم استغفار کریں گے تو ہم ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری چیزوں میں رکاوٹیں لگ رہی ہیں ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ہم ہماری فرسنیلیٹی میں ہماری سوچ میں ہماری زندگی میں جو جون سے بھی مسئلے آ رہے ہیں ہماری لوگوں جتنی بیماری ہوتی آپ اتنی کونٹیٹی اور اس طرح سے مینج کرتے ہیں میڈیسن کی ڈوز کو بلکل اسی طرح سے جب تک آپ پرابلم حل نہیں اور آپ میڈیسن تب تک لیتے جب تک آپ سہتیاب نہیں ہو جاتے بلکل ایسے ہی آپ کو رکاوٹیں لگ رہی ہیں ہے کسی کی عیبت کر دی اور ہم سب یہ سارے کام اپنی زندگی میں بغیر ان کو ایٹ ٹائمز کتنے کام ایسے گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور ان کو گناہ سمجھے بغیر کیے جا رہے ہوتے تو اگر استغفار ہماری پرمننٹ حیبٹ ہوگی تو ہم پہلی بات ہم کانشنس ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو گناہ غلطی ہم سے ہو رہی ہوں گی وہ ہم اللہ سے معافی بھی طلب کرتے رہیں گے میں امید کرتی ہوں کہ یہ سارا کچھ آپ کے لئے حیلپ ثابت ہو اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم سے کوئی بھی بات اچھی لگی ہو آپ اپنا کوئی شیئر کرنا چاہتے ہو تو براہ مربانی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے پڑھ کے بہت خوش ہی ہوگی اور مجھے آپ کے کومنٹس کا بہت انتظار رہے گا تو ملتے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے